لَا لِلَا الدُّنْيَا كَيْنَدْعُوا إِلَى اللَّهِ لِذَنْشُرَ الْخَيْرَ فِي الْكَوْنِ الَّذِي حَارَ وَنُرْسِلُ الْعَقْرَ بِالْرَضِ الْحُنَسَرِ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تو دونوں میاں بیمی نے منت مانی کہ اگر اللہ ان کو شفاہ دے گا تو ان تین روزے رکھیں تو اللہ نے شفاہ دے دی تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سارا دن شمون ایک یہودی سردار تھا اس سے اون منگوا کے اس کو صاف کیا صاف کرنے کی مزدوری میں اس نے تھوڑا سا جو دیئے تو انہوں نے ان کو صاف کر کے پیس کے روٹی پکائی دونوں میاں بیوی روزے کے ساتھ سامنے کھانا رکھا تو دروازے سے آواز آئی مسکین ہوں اللہ کے نام پہ کشتو نہیں پتہ ایمان والا ہے نہیں پتہ مشرق ہے دونوں میاں بیوی نے اسے کو دیکھا تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا اتھی روٹی اتھی آپ رکھ لیں جتنا پکایا تھا سارا اس کو دے دی اور پانی پہ روزہ افطار کر لی رات کو پھر روزہ رکھا پانی پر کھجور پر کھانے کو تو کچھ تھا نہیں تو اگلے دن پھر حضرت فاطمہ نے شمون جہودی سے منگوایا اور اون منگوا کر اس کو صاف کیا پھر اس کی مزدوری میں کچھ جو ملے انہیں پیس کر روٹی پکائی درواز کھانے کے لیے بیٹھے ہیں افطاری کے لیے کہ دروازے پر آواز آئی یتیم ہوں اللہ کے نام پہ کشتو تو پھر دونوں نے دوسرے کو دیکھا اور روٹی اٹھا کر اس کو دے دی پھر پانی پہ روزہ افطار کی تیسرہ دن تھا پھر یہی کچھ تھا کھانا سامنے تھا اور بدر کے قیدی چھوٹے بدر کے قیدیوں کو آزاد کیا گیا شام کے وقت بدر کی جنگ میں جو قید ہوئے تھے تو اس نے آکے دروازے پہ سزا لگائی قیدی ہوں اللہ کے نام پہ کشتو تو دونوں نے اٹھا کر وہ روٹی اس کو دے دی تو حضر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے چار پائی پہ گر گئیں اٹھنا مشکل ہوگی تو اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو جب حال پوچھنے آئے تو ان کے گلے لکھے رونے لگیں ابھی باپ بیٹی رو رہے تھے کہ اوپر سے قرآن اترا ویتعمون الطعام على حبه مسکینًا ویتيمًا واسیرًا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورًا انہا نخاف من ربنا يوماً عبوسًا قمطريرًا فبقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرًا وصرورًا وجزاهم بما صبروا جنةً وحريرًا متكئین فيها للعرائك لا يرون فيها شمسًا ولا زمهريرًا ودانيةً عليهم ظلالها وظللت قتوفها تذليلًا ويطاف عليهم بآنية من فضةٍ وأقوابٍ كانت قواريرًا قوارير من فضةٍ قدروها تقديرًا ويسقون فيها كأسًا كان مزاجها زنجبيلا عينًا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسرتهم لؤلؤًا منفورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً ومنكاً كبيرا عاليهم ثياب صندس قدر وإستبرق وحلوا أسأبر من فضة وسقاهم ربهم شرابًا طهورا إن هذا كان لكم جزاءً وكان صعيكم مشهورا یہ سورة تحر کی آیات اترین باب بیٹی گلے مل کے رو رہے ہیں اور اوپر سے قرآن آنسوں پوچھنے آ رہا ہے اور یہ امت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ روٹی کی خاطر ایمان نہ بیش دینا رشوت لینے والا کیوں؟ رشوت لینے والا کہتا روٹی کی دھوکا بچانو کی دھوکا پلاٹ لانا ہے گھر بڑا لانا ہے تو اللہ نے اپنے نبی کے گھر میں ایسے فاکر ڈالے کہ ساری دنیا پھرا ہوں ایسا فقر نہ دیکھا نہ پڑھا جو تمہارے نبی کے گھر پہ آیا کیا قرآن اترہ؟ اللہ تعریف کرتے ہوئے آیا یہ کچھ بندے میرے ایسے ہیں جو خود بھوکے ہوتے ہیں لیکن جب کوئی سائل آتا ہے اور کہتا ہے مسکین ہوں اللہ کے نام پیدو یتین ہوں اللہ کے نام پیدو قیدی ہوں اللہ کے نام پیدو تین دن آئیت ہے نا ترتیب اور مسکین یتین اسی ترتیب پر اللہ نے قرآن اتارا مسکینن و یتیمن و اسیرا یہ وہ ہیں جو خود علا حبہی علا حبہی کا مطلب ہے خود محتاج ہوتے ہیں خود بھوکے تھے اور پھر غریبوں کو کھلایا اور یتین مسکین اور قیدی کو کھلایا موسیقی 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 موسیقی